اسلام علیکم اسپائرنس ہسٹری آف یو ایس اے کی اوٹلن کے تمام ٹاپکس کو ہم ون با ون ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل کونسانس اف دی یو ایس اے این اوورویو سو اس میں اہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے جس طرح سے کہہ کہ کومی سیکیورٹی اور انصداد دیشتگردی کے بارے میں کہ انصداد دیشتگردی کی کوشش امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اندر کس طرح سے اہمیت رکھتی ہیں اور سائبر سیکیورٹی کے خطرات سے امریکہ کیسے نمٹتا ہے جو کھلاو ہے اس کے خطرات کا امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اوپر کیا آثر ہے ممالک کے ساتھ کس طرح سے مذاکرات کے جاتے ہیں اقتصادی مفادات اور تجارتی پالیسیوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ امریکی عالمی تجارتی تعلقات میں کس طرح کی پالیسیاں اتیار کرتا ہے اقتصادی پبندیاں کیوں امریکہ کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہیں ترقی پذیر ممالک میں اقتصادی ترقی کی امداد کے مقاصد کیا ہیں انسانی حقوق اور جمہوریت کا فروغ اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ امریکہ انسانی حقوق کے لئے کس طرح کی وقالت کرتا ہے جمہوری تحریکوں کی حمیت میں امریکہ کا کیا کردار ہے اور امریکہ جمہوری تحریکوں کی حمیت میں مال امداد کے حوالے سے سیاسی مشہورت کے حوالے سے اس کے علاوہ عالمی پلیٹ فارمز کے اوپر کس طرح کی حصول جو اپناتا ہے عالمی صحت اور انسانی امداد کی حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ امریکہ جو ہے وہ عالمی صحت کی بہتری کے لئے کن پہلوں کے اوپر توجہ دیتا ہے انسانی امداد کے ذریعے امریکہ کس طرح عالمی انسانی جنی سفرنگ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور محلیاتی خدشات اور موسمیاتی تبدیلیاں کیا ہیں اس میں ڈسکس کریں گے کہ امریکہ بین اقوامی موسمیاتی معاہدوں میں کیا خیدار ادا کرتا ہے پائدار ترقی کے حداف میں امریکہ کی شرکت کا مقصد کیا ہے جگرافی حریفوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ چینہ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی نویت کیا ہے مشرق وستہ میں امریکہ کے مفادات کیا ہیں اور اس کے علاوہ روس کی جہاریت کے نتیجے میں امریکہ کے اقدامات کیا ہیں ان تمام وپوائنٹ کو دیسز کریں گے سو جنائٹی سیٹس ایسا لیڈنگ گلوبل پاور ایسا وائیڈ رینج آف دے انٹرنیشنل کانسان دیت شیپیرز فارن پالیسی انڈیپلومیٹک انگیجنیٹس سو فرم سیکیورٹی تریزتو ایکنمی کنٹرس مومنٹیرین ایڈ انیویرمنٹل چیلنجیز امریکہ ایک عالمی طاقت کی حصیت سے کئی بین اقوامی خدشات کا سامنا کرتا ہے جو اس کی خاجہ پالیسی اور سفارتی تعملات کو تشکیل دیتے ہیں سیکیورٹی کے خطرات سے لے کر اقتصادی مفادات انسان امداد اور مولیاتی چیلنجز تو امریکہ جو ہے وہ عالمی مسائل کے ایک بیٹیدہ منظر نامی کا سامنا کرتا ہے سو سیس ایس پارنٹ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بین اقوامی تعلقات یہ حرکیات دینیمیٹس کیا ہیں عالمی سطح پر امریکہ کی خطار کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے سو نیشنل سیکیورٹی اور کاؤنٹر ترریزم قومی سیکیورٹی اور انصداد دیشتگردی کی کوششیں کیجئے یعنی کہ نائن الیون کے بعد امریکہ نے قومی سلامتی کی حکمت عملی کے ایک بنیادی جوز کے طور پر انصداد دیشتگردی کی کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے سو اس میں جو ہے وہ فوجی مداخلتیں ہیں انٹیلیجنس کا تبادلہ بھی شامل ہے بلاقوامی اتحادیوں کے ساتھ آمن بھی شامل ہے تاکہ الکائدہ اور دائش جیسے گروپ جو ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے اس کے بعد سائبر سیکیورٹی تھریٹس ہیں سائبر سیکیورٹی کے خطرات ہیں درائیز آف دی سائبر ویر فیر پرموٹی دی یو ایس ٹو انویسٹ ہیویلی ان سائبر سیکیورٹی پروٹیکٹ اس کریٹیکل انفرسٹریکچر سائبر جانگل کی جو بڑھتی ہوئی نویت ہے اس نے امریکہ کو اپنے بنیادی دھانچے کی فاضد کرنے کے لئے سائبر سیکیورٹی اقدمات میں سرمایہ کرنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے اور ریاستی اور غیر ریاستی اناثر سے سائبر ہم لوگوں کو روکنے کی بھی کوشش ہی ہے جو اوری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا بھی ایک اہم خدشہ ہے خاص طور پر شمالی کوریا کے اندر اور ایران کی حوالے سے تو سفارتی کوششیں پابندیاں اور ایران جوہری موائدے جیسے جو موائدے ہیں وہ جوہری خطرات کو کم کرنے کے لئے امریکہ کی عظمی جہاں کافی کرتے ہیں اس کے بعد ایک اونمک انٹرسٹ اینڈ ٹریڈ پالیسیز ہیں یعنی اقتصادی مفادات اور تجارتی پالیسیاں علمی تجارت تعلقات کس طرح کے ہیں امریکہ کے دوسرے ممالک کے ساتھ تو امریکہ اپنے اقتصادی مفادات کو فروغ دینے میں اور اس کے علاوہ عالمی معیشت میں اپنی حصیت کو برقرار رکھنے کے لئے بین اقوام تجارتی معاہدوں میں نشرکت کرتا ہے اور ارگنیزیشنز ہیں جس طرح سے ورلڈ ٹریڈ ارگنیزیشنز جیسے ادارہ تجارتی تعلقوں کو منظم کرنے میں اہم کی دار ادا کرتے ہیں اس کے بعد اقتصادی پابندی ہیں کہ امریکہ کی خاجہ پالیسی میں اقتصادی پابندیاں کیوں شامل ہیں امریکہ اکثر اپنے خاجہ پالیسی کے ایک ٹول کے طور پر اقتصادی پابندیاں نافذ کرتا ہے تاکہ ان ممالک کے اوپر اثر انداز ہو جو اس کی مفادات کو خطرے میں ڈالتے ہیں یا بلنقوامی اصولوں کی خلاوزی کرتے ہیں تو یہ جو پابندی ہیں یعنی روس ایران اور ونزویلا جیسے ممالک کی خلاف پابندیاں اس سے نقطہ نظر کی اقاسی کرتی ہیں ایکونمک ڈیویلمنٹس این اسیسٹنز اقتصادی ترقی کی امداد کے ہے امریکی ایجنسی بلنقوامی ترقی یعنی جیسے اداروں کے ذریعے امریکہ جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک کو اقتصادی امداد خرام کرتا ہے جس کا مقصل استقام کو فروغ دینا ہے جمہوریت کی حمیت کرنا ہے اور غربت کا مقابلہ کرنا ہے اس کے بعد امریکی رائٹس اور دیموکریسی پرموشن یعنی انسان حقوق کو جمہوریت کا فروغ انسان حقوق کے لئے یہ وقالت کرتا ہے کہ امریکہ خود کو علم سطح کے اوپر انسان حقوق کا علمدار سمجھتا ہے اور اکثر انسان حقوق کے خلاف ورزیوں سے بھی نمٹنے کے لئے سفارتی ذرائع استعمال کرتا ہے انیشیٹیوز انڈ ریپورٹس بائی دی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ خائلیٹس یو ایس کمیٹمنٹ تو پرموٹی فریڈم ان جسٹس جو امریکہ ہے ریاست مطاعدہ کے جو مہت میں خارج ہیں ان کی جانب سے جو جاری کردار ریپورٹس ہیں وہ انسان حقوق کے فروض کے لئے امریکی عظم کو اجاگر کرتی ہیں اور اس کے بعد جمہوری تحریکوں کی حمیت ہے سپورٹس پار ڈیموکراتک مومنٹس امریکہ نے تاریخی طور پر دنیا بھار میں جمہوری تحریکوں کی حمیت کی ہے ان کے گروہوں کو سیاسی اور مالی مدد بھی فرام کی ہے جو جمہوریت کے لئے کوششیں کر رہے ہیں خاص طور پر انہیں داکومیں جہاں آمران حکومتیں وجود ہیں فورت پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے گلوبل ہیلتھ اور ہومنٹیرین ایڈ کے بارے میں عالمی صیحت اور انسان امداد تو پبلک ہیلتھ انیشیٹیف جنہیں امریکہ عالمی صیحت میں اہم کی دار ادا کرتا ہے جیسے کہ ایڈز کی روک تھام کے لئے صدر کا امرجنسی پروگرام اور عالمی صیحت کی تنظیم ہے تو اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کو فنڈنگ کرتا ہے خاص طور پر صیحت کے بہران جیسے کوویڈ نائنٹین آیا کوویڈ نائنٹین پینیمی کے دوران انسانی امداد بھی فرام کرتا ہے امریکہ انسانی امداد کا ایک جو ہے بڑا فرام کندہ ہے دونر ہے تو قدرتی افات اور اس کے علاوہ مہاجرین کی جو بھوران ہے اور تنظات کے دوران یہ امداد فرام کرتا ہے یہ سپورٹ ریفلیکس کمیٹمنٹ ٹو ایلیویٹنگ ہومن سفرنگ گلوبلی یعنی یہ امداد جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر انسانی سفرنگ کو کم کرنے کے لئے اس کی عظم کی آقاس سطح کی ہے خیفت پوائنٹ میں ہم دسکرس کریں گے کلائمیٹ چینج این انوارمنٹل کونسنس کو کہ مولیاتی خدشات اور موسمیاتی تبدیلی یعنی بلاقوامی موسمیاتی موعدے کیا ہیں بلاقوامی موعدے جو ہیں بلاقوامی موسمیاتی مذاکرات میں ایک اہم یعنی کہ پلئر ہے امریکہ بلاقوامی موسمیاتی مذاکرات کے اندر جیسا کہ پیرس موعدہ ہے تو پیرس موعدہ کے اندر یہ ایک اہم پلئر ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے انتظامی کی پالیسی میں تبدیلی یا جو ہیں وہ عالمی محلیاتی کوششوں کے اوپر ہوئے ہیں اثر ڈالتی ہے اُس کے بعد پائیدار ترقی کے حداف ہیں یعنی امریکہ اقوام موطعیدہ کے جو پائیدار ترقی کی حداف ہیں ان کی حمیت کرتا ہے اور جس کا مقصد موسمیاتی تبدیلی ہے غربت میں کمی ہے اور اس کے علاوہ عالمی سطح کے اوپر پائیدار ترقی کو فروغ دے ہیں سکس پائنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں جیو پولیٹیکل رائیولیز کو جیو گرافیہ حریفوں کے ساتھ تعلقات اور خاص طور پر ہم چینہ کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات ہم پولیسیز کرتے ہیں تو چینہ کے عالمی طاقت کے طور پر جو بھرنے کی وجہ سے امریکہ کے مفادات کو ایک اہم چیلنجز درپیش ہے جس طرح سے پیسپک کے علاقے ہیں پیسپک کے اندر یعنی ایشیا پیسپک کے علاقے میں جو فوجی مجود بھی ہے اس کے شعبوں میں مقابلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے بعد ہے میڈل ایسٹ ڈائنمیٹس یو ایس مینٹینز کمپلیکس ریلیشنشپ جنٹیز میڈل ایسٹ فوکسنگ آن کانٹرینگ ٹریریزم سیکیورٹی انجی تو مشرق وسطہ کے حالات ہیں جنہی امریکہ مشرق وسطہ کے ممالک کے ساتھ ایک کو پیچیدہ تعلق برکرہ رکھتا ہے ٹھیک ہے کمپلیکس ریلیشنشپ برکرہ رکھتا ہے جس پر دیشتگردی کا مقابلہ توانائی کے وسائل کی فاظت اور اسرائیل جیسے اتحادیوں کے حمیت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے جبکہ خطے کی اعدام استقام کا سامنا بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے روس کی روس ایگریشن جنہی روس کی جہاریت امریکہ اور روس کے تعلقات تو یہ تعلقات تنازات کا شکار ہیں جن کی وجہ جو ہے وہ یوکرین میں فوجی جہاریت ہے انتخابی مداخلت ہے اس کے علاوہ ہمیں رائٹس وائلیشنز ہیں اور حقوق کے خلاف ورزیاں کی جاری ہیں انسانی حقوق کی جس کے نتیجے میں ببندی اور صفاتی تصادم ہوتا ہے سو کنکلیوڈ کرتے ہم اس ڈاوٹوپک کو اس طرح کہ امریکہ کے بنقوامی خلدشات جو ہیں وہ یعنی ملٹی پھیسٹی ہیں جو سیکیورٹی اقتصادی مفادات انسان حقوق کی وقالت اس کے علاوہ انسان امداد اور مولیات عظم کے توازن کے اوپر مبنی ہیں سو ان حرکیات سی ایسپارنٹ کے لیے ان حرکیات کو سمجھنا انتہائی اہم ہے تاکہ وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کی جو ڈائنمیٹس ہیں ان کو سمجھ سکیں اور عالمی چیلنجز کی جو ترقی پذیر نویت ہے بلقوامی تعلقات کے لیے تو ایک وہ صحیح طریقے سے نکتہ نظر کی ان کو امریکہ کی جانب سے اقدمات کیا جاتے ہیں اس کی قومی سیکیورٹی کے لیے دیشت گردی کے لیے امریکہ کی خارجہ پالیسی میں کس طرح سے یہ امیت رکھتی ہے انسداد دیشت گردی کی کوشش امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک مرکزی ستون ہے کیونکہ امریکہ نے عالمی سطح کے اوپر دیشت گرد گروپوں کے خلاف کو جی اور سیکیورٹی اگرامات اٹھائیں جیسا کہ افغانستان اور عراق میں مزاخلت ہے تاکہ عالمی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے دن ہم نے ڈسکلس کیا سائبر سیکیورٹی کے خطرات سے امریکہ کیسے نمٹتا ہے امریکہ سائبر سیکیورٹی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی انٹیلیجنس اور مطلب وفا کے ایجنسیوں کے دنیاں تاون پر زور دیتا ہے اس کے علاوہ وہ سائبر حملوں کے خلاف دفاع حکمت عملی بھی تیار کرتا ہے اور ضروری قانونی تبدیل ہم ہی کرتا ہے ٹیک ہے جوہری پھیلاؤ کے خطرات کا امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اوپر کیا آثر ہے جوہری پھیلاؤ کے خطرات جو ہیں وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں سختی پیدا کرتے ہیں امریکہ نے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم کے پھیلاؤ کے لیے بلن اقوامی محدود کی حمیت کی ہے جیسا کہ ازاد اور تجارتی پالیسیوں کے حوالے سے کہ امریکہ عالمی تجارتی تعلقات میں کس طرح کی پالیسی اختیار کرتا ہے تو امریکہ ازاد تجارت کو فروغ دیتا ہے تجارتی معاہدوں جس طرح سے این ایف ٹی اے اور ٹی پی پی کی حمایت کرتا ہے تاکہ عالمی مارکی کے اندر اپنے اقتصادی حصیت کو مستحق کم کر سکے ٹھیک ہے اقتصادی پابندیاں کیوں امریکہ کی خاجہ پالیسی کا حصہ ہے ہم نے دیکھا کہ اقتصادی پابندیاں اگر ملک کی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں تاکہ ان کے منفی رویوں کو تبدیل کیا جا سکے جیسا کہ انسان حقوق کی خلاورزی ہے یا پھر بلن اقوامی قوانین کی خلاورزی ترقی پذیر ممالک میں اقتصادی ترقی کی انداد کے مقاصد کیا ہیں ترقی پذیر ممالک میں اقتصادی ترقی کی انداد کے مقاصد میں انسانی بہبود ہے معاشی استقام ہے سیاسی استقام ہے اور اس کے علاوہ مزید بہتری شامل ہے تاکہ ان ممالک میں انتہا پسند کی روکت ہم کی جا سکے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے انسان حقوق اور جمہوریت کا فرو اس کے حوالے سے ڈسکیشن کی کہ امریکہ انسان حقوق کے لیے کس طرح کی وقالت کرتا ہے تو امریکہ انسان حقوق کے تحفظ کے لیے بلن اقوامی فورمز میں آواز اٹھاتا ہے غیر سرکاری تنظیموں کے حمایت کرتا ہے اور انسان حقوق کی خلاورزی کرنے والے ممالک پر دباؤ بھی ڈالتا ہے ٹھیک ہے جمہوری تحریکوں کے حمایت میں امریکہ کا کیا قدار ہے امریکہ جمہوری تحریکوں کے حمایت میں مال امداد سیاسی مشاورت عالمی پلیٹ فارمز کے اوپر جمہوری اصول کی تروید کے ذریعے کی دار ادا کرتا ہے عالمی سیحت اور انسانی امداد جو ہے وہ امریکہ عالمی سیحت کی بہتری کے لیکن پہلوں کے اوپر توجہ دیتا ہے تو امریکہ عالمی سیحت کی بہتری کے لیے بیماری کو رکھ تھام کے اوپر ویکسینیشن پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیا جاتے ہیں سیحت کی بنیادی سہولیات کی فرامی کے اوپر امریکہ کتاب سے توجہ دی جاتی ہے اور ملیریا کے خلاف اس طرح انسانی امداد کے ذریعے امریکہ کس طرح جو ہے وہ عالمی انسانی سفرنگ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ امریکہ انسانی امداد سرام کر کے متاثرہ ممالک میں خوراک طبعی امداد اور بنیادی ضروریات کی فرامی کے ذریعے اکسانی سفرنگ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ پہلیاتی خدشات اور موسمیاتی تبدیلوں کی حوالے سے کہ امریکہ میں بین اقوام موسمیاتی موعدوں میں کیا موسمیاتی موعدوں جس طرح کے پیرس موعدہ اس کی اندر شامل ہوتا ہے لیکن مطلع حکومتوں کے وقت انفرم موعدے سے ان عراف کی باوجود وہ عالم موسمیاتی تبدیلی کی کوشش میں فال کے دار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے دین ام نے پوائنٹ ڈیکھا پائدہ ترقی کے حداف تو اس لئے جیس کا کہ اس میں امریکہ کی شرکت کا مقصد کیا ہے تو امریکہ کے پائدہ ترقی کے حداف میں گربت کا خاتمہ ہے سیاحت کی بہتری ہے تعلیم کی فرامی ہے اور محولیاتی تحفظ اس کے اندر شامل ہے تاکہ عالمی ترقی میں تاون کیا جا سکے جغرافیہ حریفوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں چینہ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی نویت کیا ہے چینہ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ مسابقتی ہیں جن میں اقتصادی تاون کے ساتھ جغرافیہ اور فوجی تراؤبی شامل ہے خاص طور پر جنوبی تین سمندر اور ٹکنولوجی کے میدان میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جس گز کیا مشرق وستہ میں امریکہ کے مفادات کے بارے میں مشرق وستہ میں امریکہ کے مفادات کیا ہیں تو مشرق وستہ میں امریکہ کے مفادات میں تونائی کی حفاظت ہے اسرائیل کی حمیت ہے اور انتہا پسندی کی صلاح جنگ شامل ہے روس کی جہاریت کے نتیجے میں امریکہ کے اقدامات کیا ہے کیا ہیں روس کی جہاریت کے نتیجے میں امریکہ نے پبندی آئید کی ہیں نیٹو کو مضبوط کیا ہے اور مشرق یورپ میں اپنی فوجی مجودگی کو بڑھایا ہے تاکہ دوسری اثراتوں کو محدود کیا جا سکے سو ہم نے آج کے ٹوپنگ میں ڈسکس کیا ہے بین اقوام خلصات اور امریکہ کے حوالے سے امریکہ کے دوسرے ممالک کے ساتھ ہم نے خاطر پرہا امسائے ممالک کے ساتھ کیسے طلاقات ہیں اور اس میں ان کے سی کومی سیکیورٹی کے حوالے سے دیشتگردی کے گمات کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا ہے تو انٹریفیز کے ریگارڈنگ اگر آپ کو کوئی پویسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشنل پوچھ سکتے ہیں thank you for watching my video if you like my video then like, share and subscribe our channel